اس لئے کئی دنوں سے ہو رہے برسات نے کشانوں کی چندہ بڑا دیا ہے کشان کی خیت میں کھڑی گننے کی فصل ویدان کی فصل پھولی طرح سے خراب ہو گئی ہے جس سے کشانوں کی میند پر پانی پھیر گیا ہے کشانوں کا کہنا ہے کہ برسات ہونے سے دان کی فصل خراب ہو گئی ہے گننے کی فصل میں بھی پانی بھر جانے سے گیر گئی برسات کا تحرہ ہندری حال کے گاؤں کے کہیں گاؤں میں سیکڑ اکڑ فصل خراب ہو گئی کسانوں کی مانگ ہے کہ برسان سے جو کسانوں کی فصل خراب ہوئی ہے سرکار جلد خراب فصل کی گردوائی کروا کر موابجہ دیتا کہ کسانوں کے نقصان کی برپائی ہو سکے ایک تو سرکار بگوان نہ مار دیا کسان دوسرا سرکار نہ مار دیا منڈیوں میں پڑی جامری یا کھیتوں میں پڑی جامری فصل بہت بڑا نقصان ہے سرکار نہ دیکھ کر کسان کے کھیت میں اس کی برپائی کرنی چاہیے کتنے اکڑ نقصان ہویا آپ کا یہ تو بہت ہے جی دس بار اکڑ جی رہی ہے ساری گری پڑی سب کھڑی کھڑا ہی جامری بہت بڑا نقصان ہے جی پڑی پڑی بھی جامری جی وہاں بھی گلیوں کا بارت برسانت کی وجہ دے آج دس دنوں کے برسانت تھوڑی تھوڑی دو دنوں یہ تو لگا تار برسانت چل رہی تو سرکار سے ہی مانگ ہے جی کہ ان کی برپائی کری جائے ان کو موافجہ دیا جائے جو بنا سرکار نہ جائے جو موافجہ دینا چاہیے کسان کو جو فصل کا برباد دی ہوئی جیری بھی گنہ بھی سب چیز میں نقصان ہے جو بھی فصل ہے بے موسمی برسات کی وجہ سے جیسے بھی جمعیدار کا گنہ جیری ساری فصل خراب ہو چکی ہے جو کھیت میں پڑی جامری ہے اور منڈیوں میں بھی پڑی جامری لگ گیا جیری گنے کو دیکھ لو آپ سارا کا سارا گنہ گر گیا ہے بچ گیا ہے اور اس کا کچھ بھی برپائی نہیں ہو سکتی سرکار سے یہی نویدن ہے کہ جلد سے جلد گردہوری کرائیں اور گنے کی اور جیری کی برپائی کی جائے ہماری ایکم سے کم بھی چار پانچ اکڑ گنے کی ہے اور جیری ہے پوری طرح سے بلکل اخراب ہو چکی ہے